وہ مسلمان جو میجیت میں عبادت کرتے ہیں ان کے عبادت کرنے کا طور طریقہ صحیح نہیں ہے غلط ہے اس لئے مسلمانوں کی عبادت خدا قبول نہیں کر رہا کہ انہوں نے اپنے دل اور دماغ کو باق صاحب نہیں رکھا اور گندگی سے مالک عبادت کو قبول کبھی کر نہیں سکتا اس لئے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور وقت ان کا جایا ہو رہا اور یہ جسمیں جو آپ کو تھوڑے وقت کے لئے دیا گیا وقت پورا ہوتے ہی یہ سہی پورا ہوا لیکن انہوں نے کہا جسم ہم نے عبادت کے لئے ہی دیا ہے کہ عبادت سے تم اپنی روح کو جگالو اور نجات میں پہنچا دو موت کے پہلے لیکن آپ نے اس کو سمجھا نہیں وقت پورا ہوا اور روح کو جسم سے نکال دیا جس طرح سے ہندو کی جیب آتما نکالی جائے گی اسی طرح سے مسلمان کی روح نکالی جائے گی اور فیصلہ دونوں کا ایک ہی تک پر ہوتا ہے الگ الگ نہیں وہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ وہاں کوئی مسلمان وہاں تو جو بھی تم نے اچھے اور برے جو کام کیے وہ وہاں پر ہیں اور اسی کا انصاف ہو جائے گا وہاں کسی سعادت اور گوائی کی ضرورت نہیں یہ سب کچھ ہے مہان آتماوں کو یہ سواب دکھائی دیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہے حساب کرنے والا اور کس طرح سے حساب کرتا ہے اور کن لوگوں کو پھر منو سے سری نہیں ملتا اور کب تک نہیں ملتا ہے یہ مہاپورتوں کو سب معلوم اب آپ لوگوں سے ہماری یہ بینے اور پھاتنہ ہے کہ اب آپ لوگ اپنا عمر کا جو تھوڑا بہت بچا ہوا حصہ ہے کچھ تو آپ کھیتی دکان دفتر میں لگا دو کچھ بچوں کی سیوہ میں لگا دو کچھ مان سرمان میں لگا دو کچھ سونے میں تھوڑا سات سمیں بچاؤ اسی منسو مندر میں جسپانی بہجت میں تو سچے خدا کی روح سے عواجت ہو جائے اور سچے بھگوان کا جیو آتما سے بھجن ہو جائے تو یہ جیو آتما اسے نور کو یعنی وہ روح نور کو وہ پا لے یعنی جیو آتما اس پرکاس کو پرابت کر لے جو اس کی جان ہے جس کے بغیر یہ بے خبر اور اکیلیس بیابان اندکار جنگل میں یہ ماری ماری پھرتی ہے اس کا کوئی سہارا دیکھ بال کرنے والا نہیں اتنا کام تم کرو گے بچا گوا تھوڑا سمیں بھگی جو جو آدھے ساپ کو ملتا جائے 23 گھنٹے کے اندر ایک گھنٹہ تو آپ ریجرب کر لو کہ دس میلٹ خوبے دس میلٹ سام کو دس میلٹ دوپہر میں دس میلٹ دوپہر بعد اور دس میلٹ ارز رات بعد اس طرح سے ایک گھنٹہ تو ریجرب کر لو بچا کر کے رکھ لو اور 23 گھنٹے کے لیے جتنا جتنا حادث ملے دفتر کے لیے دکان کے لیے اور کھتوں کے لیے اور بچوں کی سیوہ کے لیے آئے گئے مہمان کے لیے اور سونے کے لیے اور اسران کرنے کے لیے اسبدال میں جانے کے لیے جتنا آپ کو حادث مل جائے وہ تو آپ اس کی حباجت کر لو جس میں بیٹی جیو آتما اس کی بھی حباجت کر لو دونوں کام آپ کے لیے سلب ہو جائیں یہ بھی ٹھیک اور جیو آتما بھی تمہاری جاگ جائے لیکن اسی سے جگہ کی جب یہ ٹھیک رہے گا نیروگی رہے گا اور سچ رہے گا اور ساپ رہے گا اور پاک رہے گا تو پھر جیو آتما بھی ساف ہو جائے گی اور نیروگی ہو جائے گی نہیں یہ روگی تو وہ بھی روگی یہ گندہ تو وہ بھی گندی من گندہ پدھی گندی آنگ گندے چھت گندہ تو جیو آتما اور انتا کرن بھی گندہ تو پھر بیماری کیسے جائے گی یہ روگ اور کھوڑ کیسے جائے گا تو اس لیے آپ تھوڑا ریجرب کرو اپنے سمیں پھر تھوڑے ہی سمیں کے بعد جب نصہ اُترنے لگے گا تو تو اپیم اپیم کا نصہ کچھ نہیں سر آپ کا کچھ بھی نصہ نہیں یہ وہ نصہ ہے کہ ایک بار پی لو تو پھر کبھی چڑی اُترتی نہیں ہے پیرے بعد بہت سے لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے پرلومن دیئے کہ چلو آپ ہی کو پردان منتری بنا دیں گے ارے میں نے کہ چلو تم ایک پردان منتری لیکنی لاکھوں اور کرونوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ تو کھوڑا کچڑا ہے پردان منتری کا ہفتان کھوڑا کچڑا بدبودار ہے یہ سب تمہارا کوئی اثر لگنے والا نہیں ہے اس کو جھوڑ دو دھن اور دولت یہ سب چھایا ہے یہ وزق سے یہ سب الگ تلک اور یہ بھی چھایا یہ میل ہے دیکھتے دیکھتے مٹی کا مٹی میں وائیو کا وائیو میں اگنی کا اگنی میں اور آقاد کا آقاد میں یہ سب کا سب جل کا جل میں مل جائے گا اور کچھ بھی پسا نہیں چلے گا کہ یہ کہاں چلے گئے اور جیو آتما جس کے قارن یہ چلتا بھرتا بولتا ہے یہ بادسائے کہلاتا سیڑ سانکار کہلاتا بدوان کہلاتا اور بڑا بہادر اور دانی کہلاتا وہ تو نکل جائے گا اس کا بھی پتہ نہیں اسی کے پتے کے لیے انمول منوسری راہب کو دیا گیا کہ اس میں بیٹھ کر اس کا پتہ لگا لو اور انہی اندریوں کے دوارہ تم جو ہے اس چھایا پر یعنی کاغج پر لکھ مارو کہ میں نے اس کو دیکھا جس کا کبھی ناس نہیں ہوتا ہے جو چلتا پھرتا بولتا نہیں جس کے یہاں کبھی صبح سام نہیں ہوتی ہے جس کے یہاں کبھی راتری اور دن نہیں ہوتا اور سورج اور چاند کبھی نکلتا نہیں وہ ایک رس رہنے والا اس لئے آپ کھڑا سمیں بچائیں یہ ہماری بنتی اور پراتنا ہے ہم تو برسا آدیسہ امسار یہ دیتے ہیں لیکن اس کو سمال کر کے رہو ہماری بات اچھی طرح سمجھ لو تم نے اگر کسی کی ناک کاٹی ہے صبح تو وہ سب فلم پہ آ گئی سام کو تم نے گردن کاٹی تو سب فلم میں آ گئی وہ رو رہا چلا رہا سامنے پڑا مارنے والا بھی کسی کی ٹانگ کر دی ہاتھ کار دیا رات کو چوری یا دن کو کی دن کو ڈگے تھی ہے رات کو یا آپ نے اور کوئی امان بھی کام یہ سب فلم میں فائل میں سب چھتا جا رہا اور جب تک وہ کچھ نہیں بولے گا جب تک آپ کا سمیں پورا نہیں ہوتا اور جیسے سمیں پورا ہوا پوری فائل کھل جائے گی تو آپ وہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہوگی میں نہیں مارا میں نے ناپ بھی کھاٹی ہوں تو سامنے ہوگا اور تم بھی سامنے ہوگے چاگو چلاتے ہوگے تم وہاں بندوق چلاتے ہوگے لاتھی چلاتے ہوگے تم چوری کرتے ہوگے تم ڈگہتی ڈالتے ہوگے سام وہاں پورا گا پورا وہ وہاں تصویر ہے تو آپ کیا انکار کر سکھوگے یہ بدلے دینے پڑے جب آپ کو یہ عدلے اور بدلے تم کو دان کے پھن کے کسی کی سیوہ کرنے کے سنمان کرنے کے تم عدر کروگے تم پانی پھلاوگے کھانا کھلاوگے دبا دے دوگے اور کسی مریج بیمار کی سیوہ کروگے یہ سب وہاں چھپ جائے گا تو یہ عدلہ اور بدلہ پھر وہ تم کو مارے گا پھر تم کو کھلائے گا تمہاری عجت کرے گا تمہاری بیجدی کرے گا تمہارا مطلب یہ ہے کہ چھوڑی کرے گا اور تمہاری رچہ کرے گا جو جس کے ساتھ جو کام کرے گا اس کو بدلہ دے یہ بدلے بدلے سے کوئی چھوک نہیں سکتا